اسلام علیکم ڈیئر ویوورز اور عزیز تباکرام اکسیر نامردی یہ اکسیر آزم کے نام سے بھی پہچانی جاتی ہے نسخہ یوں ہے کہ ہردال ورکیہ اور سنکھیہ سفید اور شنگرف یہ تینوں چیزیں ایک ایک طولہ لینی ہے اور سب سے نیچے ہردال رکھیں اس کے اوپر سنکھیہ اور سب سے اوپر شنگرف رکھ کر تانبہ کی پتنی تار سے ان تینوں کے جو ڈلیاں ہیں یہ ڈلیاں ٹکڑے لینے ہیں سنکھیہ کا بھی ٹکڑا لینے ہیں ہردال کا بھی ٹکڑا ڈلی لینی ہے اور شنگرف کی بھی ڈلی لینی ہے تو سب سے نیچے ہردال کی ڈلی اس کے اوپر سنکھیہ کی ڈلی اور اس کے اوپر شنگرف کی ڈلی رکھ کے ان کو تار لپیٹ دینی ہے تانبے کی تار لپیٹ دینی ہے اور لوہے کی کڑائی میں اس کو رکھیں اور آدھا کے لوگ شہد ڈالیں پھر اس میں اٹھارہ عزت دیسی انڈوں کی زردیاں یکے بعد دیگریں ڈالنی ہیں اور شہادت والی انگلی اور انگوٹھے کی مدد سے کڑھائی کے سنٹر میں یہ جو تاروں میں لپٹا ہوا دوائیوں کا یہ جو پیکٹ ہے اس کو آپ نے رکھ دینا ہے اور نیتے آگ جلا دیں پندرہ سے بیس منٹ تک کڑھائی کے اندر آگ لگ جائے گی اگر آگ نہ لگے تو کاغذ کے ذریعہ خود آگ لگا دیں جب آگ بلکل بند ہو جائے اور ٹھنڈا ہو جائے تو شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے آہستہ سے پکڑ کر یہ ڈالیاں جو تابع کی تار میں لپٹی ہوئی ہیں ان کو نکال لیں سنکھیہ اپنا اثر ان دونوں ڈالیوں میں چھوڑ کر خود اڑ جائے گا ہرطال اور شنگرف کی ڈالیاں منجمد ہوں گی اب ہرطال اور شنگرف کو خوب کھرل کریں اور کانچ کی شیشی میں محفوظ کر لیں مقدارِ خوراک اس کی عادی رتی ہے منکہ میں رکھ کر موں میں ڈالیں اور اوپر سے فوراں دودھ پیلیں اور ناشتہ کے فوراں بات یہ دینا ہے اور پہلے دیسی گی میں تر بطر اس کو چوری کھلائیں پھر آدھا کلو نیم گرم دودھ اس میں دو چمچ دیسی گی ڈال کر پلائیں اور دو چمچ شاید بھی مکس کر کے وہ پلائیں تو یہ صرف سات خوراکیں کافی ہیں اور پندرہ دن تک دودھ گی اور مرغن غزاؤں کا استعمال قصد سے کروانا ہے ساتھ مچھلی روست کریں اور مچھلی روست بھی کھلائیں اور موست بھی تازہ پھر قصد سے استعمال کریں سب کچھ حضم ہوگا اس کے فائدے یہ ہیں کہ یہ کشتہ اور تلعہ کے ہوتے ہوئے کسی دوسری دوائی کی ضرورت نہیں ہوگی تو یہ نسخہ پروفیسر حکیم اکیل عباسی صاحب کا ہے جو کہ ہمیں حکیم محمد حسین طیب المعروف برس بھائی وزیر آباد والے کی معرفت ملا ہے تو یہ جو ڈلیاں نکالیں گے تو جو نیچے پیشے کڑائی میں ہیں کڑائی کے اندر جو کچھ بھی ملے اس کا تلعہ تیار کر لیں تو یہ تلعہ بھی یوز کروانا ہے اور وہ خراکی جو ڈلیاں ہیں ان کو پیس کے شنگرف اور ہرطال والا وہ ان کو کھلانا بھی ہے تو صرف سات دن یہ تلعہ استعمال کروانا ہے اس دوران کوشش کریں کہ غسل سے مکمل اجتناب کریں اگر مجبوری ہو تو پہلے جسم پر سرسوں کا تیل لگا کر اور عضو خاص کے اوپر شاپر باندھ کر پھر نہائیں اگر پانی کا قطعہ لگ گیا تو وہ پانی کو جذب کر دے گا اور پھر ٹھیک ہونا مشکل ہوگا جیسا کہ یہ بیان کیا گیا ہے اسی طرح میں نے بیان کر دیا تو اس طرح سے یہ ٹریٹمنٹ کریں انشاءاللہ یہ نامردی کو بھی ٹھیک کر دے گا اس کے ساتھ اجازت وسلام